فرماتے ہیں اگر تُو نے کلمہ پڑھا ہے تو میرے بتیجے جو رسول اللہ ہے ان کی مدد کا اور ایمان کی چیڑیہ کا نام ہے اور آگے فرماتے ہیں نصر تو رسولا آپ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کی نصر تو رسولا میں نے رسول کی مدد کی نصر تو رسولا رسول الملی کے میں نے اس رسول کی مدد کی جو اللہ تعالیٰ کا رسول ہے اور فرماتے ہیں بے بیز ان تلتلاو کلمہ البروک ان تلواروں کے ساتھ میں نے ان کے مدد کیا جو ستاروں کی طرح چاند کی طرح چمکتی ہیں ہم نے اس طریقے سے اپنے بتیجے کی مدد کی اور ساتھ ساتھ کہتے ہیں کہ میرا بتیجہ کون ہے نصر تو رسولا رسول الملی کے میں نے وہ رسول کی مدد کی جو اللہ تعالیٰ کا رسول ہے آگے فرماتے ہیں اعزبو و اخمہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میں حضور سے آج تقریف کو دور کروں گا حفاظت کروں گا اور سرکار دولم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کروں گا حمایتو آمن علی شفیقو فرماتے ہیں ایسے حمایت کروں گا جیسے کہ مجھ بک حمایت کرنے والا حمایت کرتے ہیں اور پھر جب یہ کافلہ پہلا مہاجرین کا کافلہ نجاشی کے دربار میں گیا جس کے کافلہ سالار حضرت جعفر تیجار تھے وہاں نجاشی نے ان کو پناہ دی اور پھر وہ مسلمان ہو گیا جب وہ مسلمان ہوا سوال تو آپ نے اس موقع پر اشار کہے اس کو خط لکھا فرماتے ہیں کہ تعلن خیار الناس انہ محمدن تو جان دے کہ لوگوں میں بہترین شخص کون ہے سرکار دولم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں فرماتے ہیں کہ نبی ان کا نوسا والمسیح ابن مریمی وہ ایسے ہی نبی ہیں جیسے موسی علیہ السلام نبی تھے اور ایسے ہی نبی ہیں جیسے کیسا علیہ السلام نبی ہیں اور ایمان کی شدیہ کا نام ہے اور آگے فرماتے ہیں یہ اسی اشار کے ساتھ فرماتے ہیں اتا بالہدا اتا بالہدا مثل اللہ زی اتا جابہی وہ وہی ہدایت لے کر آئے جس طرح کی ہدایت ایسے علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے قلن بعمر اللہ فرماتے ہیں کہ تمام اللہ تعالیٰ کے حکم سے تاکل یحد القومہ وہ قوم کو ہدایت اور ان کو نصر تا فرمائے اور آگے جب شعب عبی طالب میں مقاطع کیا گیا آپ کو بند کیا گیا اس وقت آپ نے مشرقین مقاط و خداب کرتے ہوئے کہا فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور کو ایسے ہی نبی معنی کے جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر پہلی کتاب میں ہوا ہے اور آگے فرماتے ہیں لَقَدْ اَقْرَمَ اللَّهُ النَّبِيَا مُحَمَّدًا لَقَدْ اَقْرَمَ اللَّهُ النَّبِيَا مُحَمَّدًا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس اپنے نبی کی کرامت عزت شرف بکشا کہ جن کا نام محمد ہے فَأَقْرَمُ خَلْقِ اللَّهِ فِي النَّاسِ اَحْمَدُو اور فرماتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر ناصر کے اندر سب سے زیادہ کریم پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے اور یہ یہ جو عام اشیر مشہور ہے نا کہ یہ حضرت حسان بن ثابت کا یہ سیرت ابن حسام نے سیرت ابن حشام میں سیرت ابن حساق نے لکھا ہے کہ یہ شیر سیدنہ حضرت عبن تعالیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے فَأَشُقَّا اس مُحُمِنِ اس میں ہی فرماتے ہیں کہ خداوندِ قدوس نے نارے تکبیر نارے رسال نارے ہنری علماءِ اہلِ سُنَّة خداوندِ قدوس نے اپنے نام سے مجتق کر کے پیارے مصطفیٰ کا نام محمد رکھا اور فرماتے ہیں فَدُّ الْعَشِ مَحْمُودُنْ وَحَدَ مُحَمَّدُونَ اور صاحبِ عَشْ کونِ محمود ہے اور یہ محمدِ صلی اللہ علیہ وسلم اور بھی بہت سارے آپ کے اشار ہیں جس کے اندر نفسِ لفظِ نبوہ اور اس حالت کا ذکر کیا گیا تو بحمد تعالیٰ ہمارے اصلاف ہم یہ نہیں دیکھتے کس نے مانا کس نے نہیں مانا ان کی اپنی تحقیق ہے لیکن ہم یہ سمجھتے اور ایک اور بات آپ کو روایت بتانا چاہتا ہوں صاحبِ رُول بیان نے دو باتیں لکھی ایک بات تو یہ لکھی کہ حضورِ عَشْ صلی اللہ علیہ وسلم نے وسال کے بعد اپنے والدین کو اور سیدہ حضرت تعالیٰ کو دوبارے زندہ کیا اور زندہ کرنے کے بعد ان کو کلمہ پڑھایا اگر زندہ کرنے کے بعد کلمہ پڑھایا تو اس کا مانا پہلے وہ ہاں ایسی بات نہیں ہے دوسری جگہ سورہ یوسف کے اندر تحریف کرتے ہیں ایک روایت رکل کی آپ فرماتے ہیں کہ حضور نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو جب کونے سے نکال برار مصر میں فروغ کیا گیا آپ کی پوری زندگی میں جس نے مسکراتے ہوئے چیرے سے یوسف علیہ السلام سے گفتگو کی جس نے ایک گلاس پانی کا پیش کیا اور جس نے اچھے انداز سے ہنس کر آپ کو دیکھا اور آپ کی حمایت کی آپ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ کی غیرت میں دوارہ نہیں کیا کہ ان میں کوئی بھی کفر پر مرے یوسف علیہ السلام کو ایک گلاس کا پانی پھلائے تو کافر ہو کر نہ مرے یوسف علیہ السلام کو مسکرا کر دیکھے تو کافر ہو کر نہ مرے تو جس نے بیالی سال اپنی ذات پر اپنی اولاد پر جس نبی کو تردی دی فرماتے ہیں کہ میں کروار میں کون شیرہ فرماتے ہیں تم میرے مابون کو حضور کو تکلیف دینا چاہتے ہو اس وقت تم تکلیف دے سکتے ہو جب میں زمین کے نیچے چلا جاؤں میری موجودگی میں تم یہ کام نہیں کہا سکتے ہو اور پھر کمال کی بات یہ ہے کہ آپ کی زوجہ مخترمہ مسطورات میں دوسرے نمبر بار مسلمان ہیں آپ کے شہزادے مسلمان ہیں اور آپ ان کو ترمیر دیتے ہیں ایسا بھی کبھی آپ نے دیکھا ہے حضرت امیر حمدہ ایمان لاکر آہاں فرماتے ہیں کہ میں لکات صرف تو اس گلتا انہ کا مسلم تو نے مجھے خوش کر دیا جب تو نے یہ کہا کہ تو مسلمان ہو گیا تو ایسا کوئی ہوتا ہے کہ جس کا عقیدہ چھوڑ دے اور پھر عقیدہ چھوڑنے پر دوسرہ مذہب اختیار کرنے پر خوشی کا ادار کرے بہرحال ہمارے اصلاف نے اور یہ تو مستنمونہ خروار اور بہت سارے میرے پاس پوری فیرست موجود ہے یہ کتاب کیا اندر نہیں ہے وہ دستہ بورا لیکن وقت نہیں ہے بہت کچھ لکھا ہوا ہے تو آپ یہ کر رہا تھا ہمارا یہ موقع ہے اس کے دلائل یہ ہیں آپ کسی اور بزرگ کا موقع ہمیں اس سے سروکار نہیں ہیں وہ بڑے لوگ ہیں ان کے اپنی تحقیق ہیں ہم کسی پر کو فتوہ کوفر سادر نہیں کرتے ہیں ہم جس بات کو تصریم کرتے ہیں اس کے دلائل رکھتے ہیں اور بے حمد ایتالہ آپ دنیا آستا آستا اور بہت سبیل تذکرہ وہ پرسکن والے سرکار نے آلہ حضرت کا نام لیا مجھے کہتے ہیں آلہ حضرت نے اس کے خلاف لکھا دی میں نے کہا مجھے بتائیں کہ آلہ حضرت حنفی ہے یا نہیں کہتے ہیں بلکل حنفی ہیں میں نے کہا شاہ فکر اکبر کے اندر موجود ہے حضور کے والدین کا انتقال کفر پر ہوا ہے مات آلہ کفر ہے تو آلہ حضرت شمول اسلام کے نام پر کتاب لکھتے ہیں تو یہ اپنے امام کی مخالفت ہوئی یا نہ نمبر دو سید زینی دیلان مکی رحمت اللہ امام الحرم جب حضور سیدی آلہ حضرت امام احمد ارزا فاضل بریلوی قدس صلی اللہ عزیز حرمین میں حاضر ہوئے تو سید زینی دیلان مکی سے صدد حدیث بھی لی کہ چونکہ آپ کے پاس جو سنت تھی اس میں شاہ علی اللہ صاحب کا نام آتا تھا آپ یہ چاہتے ہیں ایسی سنت آئے کہ جس میں ان کا یہ دنی والوں کا ذکر نہ ہو تو سید زینی دیلان مکی سے آپ نے اجازتیں ہاں جی صندد حدیث کیسے نہیں جاتی ہے اس کی جگہ اس حدیث کو ضبط کرنا وہ انشاءاللہ آئندہ میں انشاءاللہ میں عرض کروں گا چار اس کے راوی ہیں چار مختلف راوی ہیں مستدری کے لئے حاکم نے اس کو روایت کیا ہے امام مالک نے روایت کیا ہے ایک حضرت عبور حیرہ سے چار راوی ہیں چار طریقے اور چاروں طریقوں کے اندر قضاب ہیں تمام کتنے اسمار ادال والے سب کی یہ مختلف